بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل سے جو خبریں آپ کے سامنے گردش کر رہی ہوں گی آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوں گی دیڈلی سیول وار ان فرانس یعنی کہ یہ ہیڈ لائن ہے اور اس کے نیچے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں اس کو ٹوئنٹی فور فرانس بھی کور کر رہا ہے بی بی سی بھی کور کر رہا ہے اور دنیا کے تمام ذرائع بلاخ کور کر رہے ہیں اس کو فرانس میں خونی خانہ جنگی ہو سکتی ہے اور یہ ریپورٹ جو ہے یہ حکومت کو ارسال کر دی گئی ہے خانہ جنگی مطلب کہ کوئی فرانس کسی ملک سے جنگ نہیں کرنے والا بلکہ فرانس کے اندر آپ کو جنگ نظر آئے گی سڑکوں پر جنگ نظر آئے گی ہزاروں لوگ مر جائیں گے یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے اور یہ ریپورٹ لکھ کون رہا ہے یہ ریپورٹ کب لکھی گئی کیوں لکھی گئی کس کو لکھی گئی یہ تمام ہماری بات ہونے والی ہے کیونکہ فرانس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سمتھنگ لائک ایکسٹرارڈنری پہلے ہی ہے اس کا بہیوئر دنیا میں بڑا عجیب سا ہے اس کا جو کرنے والے کام ہیں بڑے عجیب سے ہیں اور اب پاکستان اور فرانس کے اندر جو تعلقات ہیں اس کے اندر خرابی کی وجہ بھی یہی ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کریٹ کی گئی ہے یعنی کہ فرانس کی طرف سے کریٹ کی گئی ہے جیسے معنی جانبوچ کے وہ چاہتا ہے کہ میرے حالات خراب ہوں تو یہ وہ بڑی بات ہے اب اس حالات خراب کے اندر اگر ہم بی بی سی کو کوٹ کریں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ تقریباً ایک ہزار جو فوجی افسران ہیں انہوں نے خط لکھا ہے اس کے اندر جو شامل ہیں وہ ایکس جرنلز بھی ہیں کہتے ہیں کہ پچیس ایکس جرنلز بھی اس میں وہ خط لکھتے ہیں وہ خط لکھتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر کھڑی ہے نوک کر رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ فرانسوں کیا کرنا چاہیے تھا اس رپورٹ کے بعد مطلب اگر ہم جرنل بات کریں کہ وہ اس کے مطابق اس کے کچھ وہ لیتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس سیول واقی طرف نہ جائیں لیکن انہوں نے یہ کیا ہے اب تک جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب تک انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ خط لکھنے والوں کے خلاف کاروائی کا اعلان کر دیا ہے اور اگر میں نے فرانس کے خبریں چیک کی ہیں تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان ایک ہزار میں سے صرف اٹھارہ جو ہیں وہ ہیں حاضر سروس تو ان کو ون بائی ون جو ہے وہ کوٹ ملائے جائے گا اب ان کی جو ایج ہوگی اس کے اندر پانشمنٹ ہے کچھ اور کچھ کو جبری ریٹائر کر دیا جائے گا یہ تمام رپورٹ آ رہی ہیں لیکن بارحل سزا ہے یعنی کہ سزا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملے گی ان کو کیوں ہوگی سیول وار کیوں ہوگی ڈیڈلی وار کیوں اس روڈوں پر خون بہے گا یہ بات تو سمجھ میں ہمیں آنی چاہیے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یورپ پورا یورپ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ سوفٹ بارٹر سسٹم ہے اور اس کے علاوہ فرانس فرانس میں بھی مسلمان بستے ہیں اس کے علاوہ جو فرانس کا جو شہر ہیں یا صرف پیرس ہے جو پیرس کے مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر بھی مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں اور وہ بیسکلی وہ زیادہ مسلمان وہ ہیں جو مائیگرنٹس ہیں اب وہ جو مائیگرنٹس ہیں ان کے پاس صورتحال یہ ہے کہ معاشی طور پر کمزور ہیں غریب ہیں اور ان کے پاس گھر بھی نہیں ہیں لیکن انسان غریب ہے امیر ہے اس کے پاس گھر ہے نہیں ہے تمام چیزیں اپنی جگہ لیکن جو خبریں پاکستانے بیٹھ کر یا کسی بھی ملک میں بیٹھ کر آپ سن رہے ہیں کہ فرانس میں ہو کیا رہا ہے فرانس میں جو ہے اوپن لی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاقی ہو رہی ہے اور یہ کوئی ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی میگزین کر رہا ہے یا کوئی رسالہ کر رہا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ حکومتی سرپرستی میں اور حکومتی مرضی سے یہ چیز ہو رہی ہے جب یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں تو اس کے لئے ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر ہر مذہب کا آدمی بھی ہوگا تو مسلمان بھی ہیں تو کیا ہو سکتا ہے تو اس میں کیا ہوا کہ اکیس اپریل یہ گزری اکیس اپریل کو خط لکھا گیا ابھی جو اکیس اپریل ہے یہ ڈیٹ بھی بڑی بھیانک ہے بڑی ڈراؤنی ڈیٹ ہے اس میں کیا ہوا تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ آپ کو معلوم ہے چارس ڈگالے جو چارس ڈگالے ہے یہ ایک صدارتی صدر رہ چکے ہیں تقریباً نائنٹین ففٹی نائن سے لے کر نائنٹین سکٹی نائن تک یہ صدر رہے وہاں پر ہیرو تھے ورلڈ وار ٹو کے بہت مشہور وہاں کریکٹر ہیں اور انہوں نے ہی جو وہاں کا جو سسٹم ہے وہ چینج کیا تھا سیمی پریزیڈنٹ لے کر آ گئے تھے جس کو ففت آپ کہتے ہیں ففت پرگرام کہتے ہیں وہاں کا فرانس کا یا ففت سسٹم کہہ لیجئے آج بھی جو لوگ فرانس وہ کرتے ہیں فلائے تو وہ پتا ہے ان کو کہ وہاں پر ایک ائرپورٹ جو ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ وہاں پر دو ائرپورٹس ہیں تو چارلس ڈگالے کے نام سے بھی وہاں پر ایک ائرپورٹ موجود ہے بڑی شک لیکن ہوا کیا تھا ہوا یہاں تھا کہ نائنٹین سکسٹی تھری میں یعنی کہ وہ بھی اکیس اپریل کی تاریخ تھی جب ان کے خلاف فوج نے بغاوت کر کے ایک حکمتی حملی بنائی اور وہ خود جرنل تھے حالانکہ ان کے خلاف وہ سڑکوں پہ آگئے اور انہوں نے کپ کیا ایک حملہ کیا اٹیک کیا اور کوشش ناکام ہو گئے نائنٹین سکسٹی تھری میں فوج ناکام ہو گئی ناکامی کے بعد یہ رہے اور نائنٹین سکسٹی جانتا کہ رہے اب ایک تو آپ کے علم میں آگیا کہ ایک خد جو ہے وہ اکیس اپریل کو حکومت یعنی کہ میکرون کے نام کے اوپر لکھا گیا اور ان کو دے دیا گیا کہ یہ 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 معاملات ہوں گے مسلمان اکثریت مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ فرانس کے شہر پیریس میں غالباً آ سکتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے مجسمیں ہیں ان کی ہسٹری تاریخ ہے انہیں گھرا دیا جائے گا اور سڑکوں پر وہ قبضہ کرنے کوشش کریں گے امارتوں پر قبضہ کرنے کوشش کریں گے جس کے بدلے میں فوج کو لڑنا پڑے گا فوج میدان میں آئے گی اور فوج ان سے لڑے گی وہ ہماری حکمت عملی کیا ہوگی اس کے بارے میں ہمیں خود نہیں معلوم لیکن وہ ہم کریں گے لیکن اس سے ایک چیز ظاہر ہے کہ وہ ہم پر حملہ کریں گے ہم ان پر حملہ کریں گے خون خرابہ ہوگا اور سیول واری کیفیت ہوگی اس میں اگر کوئی اور ایلیمنٹ شامل ہو گیا تو وہ بات اور بڑھ سکتی ہے تو اس کا کیا صدباب ہے یہ ہمیں حکومت اطلاع کرے حکومت نے اس کا ایکشن یہ لیا ہے کہ انہیں نے چیف آف آرمی سٹاف کو خط لکھا ہے کہ چیک کرو کہ ان میں کتنے ایکس افسران ہیں اور کتنے حاضر افسران ہیں تو بیس صاحب کو میں نے کہا کہ ان ایمیسٹیکیشن مدالک اٹھا رہے ہیں تو اب ان کو حاضر کر دیا جائے گا اور ون با ون کر کے ان کو فارق کیا جائے گا فرانس کے اندر کیا جو چیزیں چل رہی ہیں سرکاری سطح کے اوپر وہ کیا رک جائیں گی ختم ہو جائیں گی جس طرح ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ یہ سفیر نکال دیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو کیا ایسا ہو جائے گا وہاں پر معاملہ اور بڑھنے والا ہے سرکاری سطح کے اوپر لیکن اس کی پذیرائی نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ فرزمپل پذیرائی کے سمینوں میں میں نہیں رہے بتا رہا ہوں یعنی کہ وہ کہہ رہیں گے کسی بھی مذہب کو مسلمان نہیں کسی بھی مذہب کو پریکٹس کرنے نہیں دیں گے اور بالکل ہم لفظ مذہب کو فرانس سے اکھاڑ پھکیں گے اور اس کے بدلے ہوگا یہ کہ بہت سارے لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے تو سپریٹس سپریٹس ہونا چاہیں گے آزادی مانگیں گے تو وہ سپریٹسم انٹی سپریٹسم بل لے آئے اس کو بھی پاس کر لیا کہ ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے اسی حکومت میں رہنا ہوگا تو جس نے فرانس نارملی جس نے فرانس میں رہنا ہوگا اس کو صرف فرانس کی لیے رہنا ہوگا اس کو مذہب سے ہٹ جانا ہوگا اب اگر آپ فرانس کے اندر جو لوگوں سے اگر آپ بات کریں ان سے ملیں تو وہاں پہ محول کیا ہے محول یہ ہے کہ اگر کوئی برکا پوش عورت ہے ممکن دو نہیں ریکن مان لیجئے کوئی پردے میں ہے یا کوئی اسلامی عورت لگ رہی ہے یا کوئی مرد جو ہے وہ مسلمان لگ رہا ہے تو اس پر پنچ کے ذریعے لات کے ذریعے یا چاہو کے ذریعے اس کو آٹیک کر جاتا ہے اس طریقے سے ریورس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے مسلمانوں نے بھی کام کیا لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کو چنگاری کہا جا رہا ہے یعنی کہ اس رپورٹ میں ان معاملات کو چنگاری کہا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم یہ دونوں معاملات یعنی کہ دونوں سائٹ سے فل فلیش معاملات ہمارے سامنے آ جائیں گے یعنی کہ اگر ہم اس رپورٹ کے اوپر جو کاروائی ہوئی ہے وہ تو اب اپنی جگہ لیکن ہم یہ بات ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ فرانس جس طریقے سے سرکاری سطح کے اوپر توہین رسالت کیے جا رہا ہے اور وہ مذہب کو ہی نہیں اب مان رہا وہ کسی مذہب کو نہیں مان رہا ایون کہ وہ جو مشرق ہے اور مغرب ہے کسی طرف بھی وہ نہیں مانتا تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر سیویل وار کی بات اب ہو رہی ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ہماری بات مانی یا نہ مانیں مغیر دیڈلی سیویل وار فرانس میں ہوگی اور اس کا انجام فرانس کے خلاف جائے گا تو اس لیے اس سیویل وار کو ہونے سے پہلے آپ جو ہے وہ کریک ڈاؤن کریں تو کریک ڈاؤن کے اور کس طریقے سے ہوگا یہ تو میکرون جانتے ہیں اور فرانس کے حکومہ جانتی ہے ہم صرف یہ کہ سکتے ہیں کہ فرانس کے اندر بہت خطرناک معاملات ہونے جا رہے ہیں اب وہ کیا ہوں گے یہ تو وقت بتائے گا لیکن حالات صورتحال یہ اشارہ کر رہے ہیں ان لیٹر کے بعد اس تمام نیوز کے بعد کہ حالات فرانس کے اندر خراب ہوں گے اور یہ بھی گمان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر پلڑا بھاری ہو جاتا ہے مسلمانوں کا تو فرانس کے اوپر مسلمان جو ہے وہ قابض بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی اس میں شک ظاہر کیا جا رہا ہے تو یہ تو وقت بتائے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں چاندھو سبسکرائک بھی جائیں ماری ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ